حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے طور پر مناتے ہیں اور ان کے بہت سے فرقوں کا یہ نظریہ ہے کہ پچیس دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں مریم صدیقہ اللہ کی بیوی ہیں اس نظریہ کے تحت پوری دنیا میں پچیس دسمبر کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہیپی برثڈے مناتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا باطل ہونا جس طرح یہ دین چڑھا ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی طرح عیسائیوں کے مذہب کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کوئی عیسائی اگر عیسائیت پہ مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا اندن بن جاتا ہے معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں کیوں ایک تو ان کا کفری عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں دوسرا ان کا کفری عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے اور جو بھی ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے وہ کفر کی آلت بھی ہوتا ہے اور کفر کی آلت بھی مرنے والا ہمیشہ جنمی ہیں بدنصیبی کی بات ہمارے معاشرے میں یہ ہے اب عیسائیوں کے کچھ فرقے ایسے ہیں یقین جانے عیسائیوں کے فرقے وہ اس بیتت اور اس کفری عقیدے کے خلاب میدان میں ہیں وہ کہتے ہیں عیسائیت کا کرسمس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں تین صدیہ عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ خود کرسمس منایا ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تین سو سال تک یہ کرسمس جو ہے وہ کسی نے منایا ہے تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کام نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں وہ عیسائیت کیسے ہو سکتی ہے عیسائیت نہیں ہے عیسائیت کا یہ حصہ بھی نہیں ہے یعنی عیسائیوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو اس کے غلط ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے اور پھر وہ مدان میں بھی ہے اس کے خلاف اچھا بدنصیبی ہماری پتہ کیا ہے عیسائی وہ مذہب ہے جو آئے روز ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہتے آئے روز آپ کی گستاخی کرتے رہتے وہ جو گھیریل ویلڈر تھا وہ ناروے کے اندر وہ کون تھا عیسائی تھا جس نے نبی محترم کے خاکے بنانے کا اعلان کیا ہے یعنی وہ آئے روز ہمارے نبی کے خاکے بنائیں گستاخیاں کریں اسلام کی توہین کریں یہ پچھلے دنوں جس نے قرآن جلایا وہ کون ہے وہ بھی تو عیسائی ہے یعنی وہ ہمارے قرآن سے اتنی نفرت کرتے ہمارے دین سے اتنی نفرت کرتے ہمارے نبی سے اتنی نفرت کرتے ایک اللہ کے ایک کونے سے اتنی نفرت کرتے ہماری بدنصیبی یہ ہے ہمارے حکمران ایسے سکھوں کا معاملہ ہو تو سکھ بن جاتے ہندوں کا معاملہ ہو تو ہندو بن جاتے عیسائیوں کا معاملہ ہو تو عیسائی نظر آتے آج کی اخوار آپ پڑے نوائے وقت اور تیگر اخواروں میں شیخ و بورا گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم عیسائیوں کے کرسمیس کے اندر برابر کے شریک ہیں گورنمنٹ لیول پہ کرسمیس کے کٹے جائیں گے ہیپی برث ڈے عیسی علیہ السلام مناہ جائے گا اوہ بھائیو اللہ کی قسم ہے آگئی کوئی زلتیں ہم پہ کم مسلط ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں اتنا کفریہ عقیدہ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا سوریہ اثورہ مریم میں بارہ نمبر آپ کہلیں کہ سولہ ہے اور عید نمبر نوے اکانوے بانوین کو پڑھ کے دیکھیں اور میں ان بدنصیبوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے تم نے کائنات کی سب سے گندی بات کر دی ہے کہ اللہ نے بیٹا جنائے اللہ کی اولاد ہے اور کتنا بڑا جملہ ہے قریب ہے اس جملے سے ہیپی برت ڈے ہیپی کرسمس کہنے سے قریب ہے اللہ کہتا ہے اسمان پھٹ جائے زمین بھی پھٹ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے صرف اس جملے سے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنایا ہے اتنا خلیب یہ جملہ ہے اور کہنے والے کہتے جا رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں اب دکانوں پہ عیسائی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پچیس دسمبر گزرتا ہے چھبیس کو کیک لاکھ دیتے ہیں پچیس کو ہی لاکھ دیتے ہیں کھا کون رہے ہیں مسلمان ہیں مالک مسلمان ہیں تمہیں ظالموں پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑا کفر ہے اور کتنی بڑی گھندی بات ہے کہ تم اللہ کے بارے یہ عقیدہ رکھو اور ان کے اس کفریہ عقیدے میں شامل ہو پتہ ہے مارا دین کیسا ہے خیرت والا دین ہے مارا حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مبوب میں نے نظر مانی ہے حضرت عمر سے ہی روایت ہے یا کسی اور سے ابھی سے بخاری کی حدیث ہے کہہ لگے مبوب بوانہ نبی جمع ہے میں نے نظر مانی تھی چہلیت میں نظر تو فیل چہلی کیا تھی کہ میں ایک چانور وہاں پہ سبا کروں گا کرلوں آپ فرماتے ہیں وہاں پہ کافروں کی ایتوں نہیں ہوتی تھی وہاں پہ کوئی مشرقوں کا بھت تو نہیں تھا اب تو ہے ہی نہیں اور میں پہلے سندگی کے کسی سمانے میں وہاں پہ کافروں کی ایت ہوتی ہو وہاں پہ کوئی بھت ہو ہمارا دین ایسا صاف ہے ہمارے نبی تو یہ بھی اجازت نہیں دیتے کسی طور میں بوت خانہ کسی جگہ پہ ہو وہاں پہ جا کر چانور زبا کرنا جائز نہیں ہے اتنی بھی مشابت جائز نہیں ہے ہم کیگ خود کاٹ رہے ہیپی میں کرسمس خود کہہ رہے ان کو مہیا چلے جائیں اکمر بزار کے اندر چلے جائیں کوئی کافر ہیں حیسائییں سارے جو کرسمس کے کارڈ بیچ رہے جو ان کو لائٹیں مہیا کر رہے ان کے گفت دے رہے کون ہے مسلمان نہیں ہے اللہ کی قسم جنادہ ہی نکل گیا ہے خیرت کا چند ٹکوں کی خاطر آخرت برباد کر رہے ایمان برباد کر رہے اس حد تک ہماری کفیت ہم گر چکے ہو بھائیو اللہ کی قسم خیرت مند مسلمان بنو خیرت مند ہاں ایسائی اچھا پھر وار کیسا ہے بھئی یہ تو ان کا ایک سماجی سا یا ان کا ایک سماجی ان کا کام ہے یہ کوئی ان کا مذہبی نہیں ہے ظلم کی انتہا نہیں ہے وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے عیسی علیہ السلام کو اور اس کی وہ خوشی منا رہے ہم کہہ رہے دی اس میں داخل ہونے کے لیے چوڑ دروازے نکال لیں جی جناب وہ تو اس کو ان کا ایک عام سا یہ آپ کہہ لیں تہوار ہے او بھائیو مذہبی تہوار ہے وہ اس کو مذہبی تہوار کے طور پر مناتے امریکہ کے احسائیوں سے لے کر دنیا کے ہر عیسائی اس کو اپنے مذہب کے طور پر مناتا ہے کسی بھی صورت اس کا ذرہ بھی حصہ بننا اسلام اس کی اچازت نہیں دیتا ہما وقت جب بھی ہو اسلام کے لیے خیرت مندی کا کردار ادا کرہ کرے خیرت مند مسلمان منا کرے کبھی آپ کے اب آپ کی دکانوں پر عیسائی ہیں باتیں تو بڑی ختم نہیں ہوتی آخری بات عیسائی ہے مجھے بتائیں کبھی کسی عیسائی نے آپ کے ساتھ روضہ رکھا ہوں کہ میں بھی روضہ رکھ لیتا ہوں تم نماز پڑھنے جاتے ہیں چلو تمہارے ساتھ میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں کوئی نہیں کرتا مسلمان ہی اتنی نکمی قوم رہ گئی ہے بسا میں تم نسارہ تو تمدر میں تم حنود یہ مسلمان جنہیں جیکر شرمائیں یہود خیرت کا تقادہ یہ ہے ہاں صلح رحمی کریں ان کے ساتھ آپ کے زمین وہ رہتے ہیں ذمی ہیں ان کے ساتھ ذمیوں کے حقوق دیں ان سے کام لیں ان کو اجرت دیں سب کچھ جہد ہے لیکن یہ جہد نہیں ہے کہ ان کے مذہب میں سے کسی کفریہ عقیدے کا بھی سابند ہے اسلام اس کی اجادت نہیں دیتا اللہ ہمیں وقت ہمیں ہر وقت اسلام کا ترجمان بنائے اور اسلامی خیرت و حمیت اللہ میں نصیب فرمائے آخر دعوانا آخر دعوانا آخر دعوانا